بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹین جماعت دہوں بیرے کل میں نے آپ کو حسرت مہانی سید فضل الحسن صاحب کی غزل کا آغاز کروایا تھا اور تعرف پڑھا تھا اور ابتدائی تین اشار ہم نے پڑھے تھے امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے اسے سمجھا بھی ہوگا اس پہ دکت صرف کی ہوگی اور باقاعدہ اس کو لکھا بھی ہوگا یہ میں امید کرتا ہوں آگے دیکھئے کہتے ہیں تیرے رتبہ دانِ محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں سبحان اللہ کیسا خوبصورت شیر ہے قرآن شریف کی بے شمار آیتیں ہیں جو اس موضوع کو بیان کرتی ہیں کہتا ہے تیرے رتبہ دانِ محبت کی حالت رتبہ دان رتبہ دان دان کہتے ہیں پارتی زبان میں جاننے والے کو پہچاننے والے کو جو رتبے جانتے ہیں نا ان کی جو حالت ہے وہ محبت میں کیا سے کیا ہو گئی ہے کہتا ہے کہ یا اللہ جو لوگ تجھے پہچانتے ہیں جو تجھے جانتے ہیں جو اس کائنات کی حقیقت کو پہچانتے ہیں جنہیں محبت کا ادراک ہے اور جو محبت کے ماخص کے جاننے والے ہیں کہ محبت کا جو چشمہ ہے وہ سرکارِ رسالت مہاب اور ان کے قلبِ ادھر میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا قلزمِ حستی جو قلزم تھا جو ایک دریہ تھا جو تلاتم خیص تھا تو وہ اس کو جب وہ پہچان جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ تیرے شوق میں اب دیکھئے سبحان اللہ تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے اب آپ دیکھئے اب اس نے ایک سوال کیا ہے جواب سن کے وہ لطف نہیں آتا جو ایک سوال آپ کے دل میں آتا ہے یہ کائنات از خود ایک سوال ہے جس کا جواب کچھ نہیں ہے جس کا جواب صرف لا الہ الا اللہ ہے ٹھیک ہے سبحان اللہ کہتا ہے تیرے رتبہ دانِ محبت کی حالت کہ یا الہی یا باری تعالی کہ وہ لوگ جو تیرے مقام و مرتبے سے آگا ہیں ان کی جو حالت ہے وہ تیرے شوق میں تیرے جس تجو میں کیا سے کیا ہو گئی ہے اب آپ دیکھئے اب اس نے کیا ہے کیا سے کیا واضح نہیں کیا یہی شیر کی عظمت ہوتی ہے شیر اسی وجہ سے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ وہ آپ کو ایک چورہے پہ لاکے کھڑا کر دیتا ہے یہاں سے جہاں دل کرتا ہے چلے جاؤ جہاں جاؤ گے وہاں تم جنت پاؤ گے ایک جہانے مانی ہے وہاں عشق آباد ہے سبحان اللہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے بڑے مالدار آدمی تھے وہ ایک دفعہ جو لباس پہن لیے کرتے تھے دوسری دفعہ وہ پہنی پہنتے ہی نہیں تھے اور جب وہ خوشبو استعمال کرتے تھے وہ اس قدر مہنگی ہوتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جہاں سے وہ خوشبو آتے تھے سمجھ جاتے تھے عمیر یہاں سے گزرائے موسیٰ بن عمیر تو ایک گزوے میں رسول اللہ کی طرف وہ آ رہے تھے تو رسول اللہ انہوں کو دیکھ کر زاروں قدار رو دئیے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا تو اس نے کہا ایک وقت تھا کہ یہ دوسرے ایک دفعہ جو لباس پہنتا تھا دوسری مرتبہ نہیں پہنتا تھا لیکن آج یہ ہوا ہے کہ اسے اللہ کی محبت نے دیکھو اس کے آج جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں سطر ڈامپنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے دیکھیں یہ ہے اسلام کی محبت کہ اصحاب اکرام کی زندگی پڑھیں جو غزوات ہوئے کہ ایک صحابی کی جو لاش مبارک تھی وہ ایک گٹھڑی میں باندھی گئی اور آپ سب سے بڑھ کر کربلا میں دیکھئے جو رسول اللہ کے جگر پارے تھے جو رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ان کو جو دردناک شہادت تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی حضرت امام قاسم جو تھے امام حسن کے بیٹے تو ان کی جو لاش مبارک تھی وہ اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے کہ وہ ایک گٹھڑی میں سم آ گئے تھے اللہ اکبر تو بیٹے یہ ہے کہ جو اللہ کو بہچانتے ہیں وہ اللہ کی خاطر کچھ بھی کرتے ہیں سبحان اللہ تیرے رتبدان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے آگے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے اب اس نے کہا ہے کہ اب دیکھیں یہ کتنا ملٹی ڈائمنشنل ایک شعر ہے اور اپن اینڈڈ ہے کہ جس کا معنی متعین کیا ہی نہیں جا سکتا رسول اللہ نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ آمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے خاتمے پر ہے کوئی کام آپ نے شروع کیا ہے آپ کو عظمت تب تک حاصل نہیں ہوتی جب تاکہ آپ پوری تندہی سے پوری لگن سے اس کو مکمل نہیں کرتے اور نتیجہ آپ کی ہاتھ میں نہیں آتا اب اس نے کیا کہا ہے کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت اب آپ دیکھیں پورے ایک مصر میں پورے ایک شیر کا لطف ہے تو پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی یہ بھی کہہ دیتا ہے نا پہنچ جائیں گے انتہا کو حسرت انتہا کو بھی پہنچ جائیں گے میری نظر کب انتہا پہ ہے انتہا آنی ہوئی آ جائے گی میرا گام تو سفر کرنا ہے ایک انسان کا گام ہے کوشش کرنا پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے انسان کو حکم دیا گیا کہ کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں پھل ڈالنا جو ہے وہ مالک جو ہے اس کی مرضی ہے مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ کو کامیاب کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ آپ تو اپنی تقدیر سے واقف نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کو کہاں میں کوشش کرنا یہ جو کہا جاتا ہے نا انسان تقدیر جو ہے وہ خود بناتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن صرف اور صرف کوشش سے باقی اللہ کی مرضی ہے وہ اللہ اس کیسی کی لگن کو دیکھتا ہے تو اس کی چاہت کے مطابق اس کا نتیجہ برامت کر دیتا ہے جیسے وہ حدیث قدسی ہے نا کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوتا کچھ یوں ہے جو میری چاہت ہے بس اگر تو وہ کرے جو میری چاہت ہے تو میں وہ نتیجہ دھوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے ٹھیک ہے وگرنہ انسان اتنا لاچار ہے کہ خدا کہتا ہے کہ وما تشاؤنا اللہ انشاءاللہ تمہاری تو اتنی لاچارگی ہے تم تو از خود کچھ چیز چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے ٹھیک ہے نا واللہ یحول بین المرئی و قلبہ اللہ اپنے بندے اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہے کہ ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے خدا کہتا ہے سورة بقرہ میں بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم عزیز رکھتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے چیز حق میں اچھی ہوتی ہیں تو میں ہوتا وہی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے لیکن ہم خدا کی نگاہ نہیں رکھتے اللہ کی فراست نہیں رکھتے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ تو میرے حق میں اچھا نہیں ہوا ٹھیک ہے دیکھئے کہتا ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت کہتا ہے یہ جو میں نے کام کا آغاز کیا ہے جو عشق کے میدان میں میں آزم ہوا ہوں یہ انتہا انشاءاللہ ہوگی وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی ٹھیک ہے جی با با کہتا ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے کہتا ہے جب کسی راستے کی ابتدا ہو جائے تو یہ possible ہی نہیں ہے کہ انتہا نہ آئے اب دیکھیں پہلے مصرے میں نے آپ کو بتایا تو اس میں دوسرے مصرے کی چاشنی نہیں تھی پورا مصرہ یہ ایک اپنا لطف دے رہا تھا تو اس نے کہا جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت شیر میں کوئی لطف نہیں آیا حالانکہ لطف پورا دے رہا ہے آپ دوسرے مصرے کو پہلے مصرے پہ لے آئیں جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت معنی محدود ہو جائے گا کہتا ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت میں نے کونسا آغاز جو ہے وہ اس لیے کیا کہ میں اختتام کو پہنچوں میرا تو کام ہے مسلسل کوشش کرنا جنت دینا دوزک دینا کامیابی دینا ناکامی دینا میرا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے میں اللہ کا غلام ہوں غلام کا کام ہے کوشش کرنا یہ مالک کی مرضی ہے کب اس کا موڑ اچھا ہو وہ اپنے مزدور اور اپنے غلام کی کوششوں کو دیکھ کر اتنا وہ خوش ہو کے وہ اسے نعمات کی جو ہے وہ فراوانی عطا کر دے تب پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی دیکھیں جب اس راہ نہیں کہنا جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے اب یہ اس راہ یہ کونسی راہ ہے اسے میں نے آپ کو بتایا کہ اشار میں جب اسمائے اشارہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا شاعر ہونا تو وہ کر سکتا ہے وگرنہ شاعر اتنا جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا کہ وہ اس کہے اور وہ آگے اس شعر کو نباہ نہ سکے ایسا ہی ہوتا ہے وہ نباہ نہیں سکتا کوئی نہ کوئی چیز واضح کرتا ہے وہ آپ ایسے ہوتا ہے نا ایک شعر پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا شعر ہے آگے پڑھو اب ایسے اشارت ہوتے ہیں آپ ان میں رکتے ہیں اور سر دھنتے ہیں کہتے ہیں کیا بات ہے واہ 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 ٹھیک ہے تو یہ شعر اس کیفیت کے حامل ہوتے ہیں کہ آپ ان پر رک جاتے ہیں کہتے ہیں اس پر بس کر دو اس سے آگے ہو سکتا ہے ایسے اچھے بھی شعر ہوں لیکن ابھی اس کا لطف لینے دو پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے ہم انشاءاللہ انتہا کو پہنچیں گے اور اس کی تشریف انشاءاللہ منٹے کو پڑھیں گے تب تک کے لئے بیٹے خدا حافظ